ماذرت کے ساتھ نراز نہ ہونا ہم تو رٹے ہوئے بیٹھے ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ایک چیز رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سکر رہ گئی تھی اور لوگوں چند سکھوں کی خاطر ہم نے اس شکل کا بھی سودہ کر لیا چار چار داڑی کے بال ہیں یار تو شیم کیوں نہیں کرائی کسویر جمعہ ہے سویر کرا کے جمعہ پڑھا گا رب کائنات کی قسم ہے میں عالم تو کوئی میں عالم بھی کوئی نہیں میں مفتی بھی کوئی نہیں لیکن فتوہ ضرور دے کے جا رہا ہوں اور نبی کی سنت پر اس طرح چلا کے اللہ کو راضی کرنے ہو سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں مجھے کوئی حدیث دکھاؤ کوئی قرآن کی کتاب دکھاؤ محمد کی سنت کو پہنٹ لے رون کے اللہ کو راضی کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے یا تو اپنے آپ کو آج کے رسول کے لوانہ چھڑوڑ دو یا دکانوں سے میرے عزیزو وہ تختیں اتار دو سادہ شیف کرو پچاس روپے آلہ کرو تو سو روپے او لوگو یہ تمہاری دکان کا منوگرام یہ تمہاری دکان کی سلیٹ کافروں کے سامنے جاتی ہوگی تمہارے میرے مو پر جوتے مارتے ہوں گے کپڑا بیچتے لوگوں کو دیکھا جوتہ بیچتے لوگوں کو دیکھا چینی آٹھا دال بیچتے لوگوں کو دیکھا محمد کی سنت کا سودا کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا اور جس نے دیکھنا ہو پاکستان میں آ کر کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیں رب کائنات کی قسم میرا نبی اتنا مظلوم کوئی نہیں میرے نبی کا ایت طریقہ اتنا مظلوم کوئی نہیں کہ پچاس روپے کے پہ نبی کی سنت بیچ دی جائے اللہ دیکھ رہے جب نبی کی سنت کا سودا دس دس روپے پہ ہونے لگ جائے ایک کلو گندم کے دانوں پہ ہونے لگ جائے سونی ہاری کے میرے عزیزوں دانوں پہ ہونے لگ جائے پھر زلزلے نائے تو اور کیا آئے کہتو زلزلہ آیا کشمیر کی بینوں کے رونے پر زمین ہل گئی اور کشمیر کی بینوں کے رونے پر زمین نہیں ہلی بلکہ تیرے میرے کرتو تھی اس زمین پر ہونے لگے زمین ایسے کرتو توں کا بوجھ دیکھ برداس کر کے ہلنے لگ گئی نمرود کی تباہی زمین کو پتہ ہے پھر اول کا غرق ہو نہ زمین کو پتہ ہے آمان شداد کا تباہ ہو نہ زمین کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہ ایک چھٹاک کا اللہ کی نظروں میں انسان اتنا طاقتور کوئی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا مقابلہ کرنے لگ جائے فرمائے اون لوگو میری ذات کو نہ للکارو میری طاقت کو نہ عزماؤ مجھے نہ عزماؤ جب میں اپنی آئی پر آ گیا تباہ کر دوں گا میں پھر گھر کی بات نہیں کرتا بھلے کی بات نہیں کرتا بستی کی بات نہیں کرتا شہروں کی بات نہیں کرتا سوبوں کی بات نہیں کرتا ملک کے ملک تباہ کر دوں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہاں چلے گے وہ لوگ جو زمیل پہ کا کرتے تھے آنا رب کو ملالا پانی کے ایک تھپیڑے نے ان کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا اور زمیل پر اتنی نافرمانی کر جتنا زمیل کا بوجھ برداس کرے اللہ کی قسم دس دس پنکھے لگ رہے ہیں تب بھی گرمی برداس نہیں ہوتی من ومن زمیل کے نیچے لیٹنا تیرے عزیز میرے عزیز کیسے برداس ہو جائے گا کوئی پوچھنے نہیں آتا کوئی پانی چھڑکنے نہیں آتا کوئی قرال کی تلاوہ سنانے نہیں آتا روزانہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزر جاتے ہیں حالانکہ پتہ ہے میری امی بھی یہاں سو رہی ہے میرا اببہ بھی یہاں سو رہا ہے میرا بھائی بھی یہاں سو رہا ہے میری اولاد بھی یہاں سو رہی ہے میرا دادا پڑ دادا بی سی قبرستان میں ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے چار فٹ اندر آ کر فاتحہ کرنے کو تیار نہیں